السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبی لوگ خریہ سے ہوں گے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف ایک لڑکا کو ایک لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اس لڑکا کا ایک جگری دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اے دوست تو میری مدد کرے گا اس کا دوست بولتا ہے کون سی مدد اور کیسی مدد تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ مدد تمہیں صرف ایک کرنی ہے کہ مجھے امام صاحب کی بیوی سے عشق و محبت ہو گیا ہے تو تجھے یہ کرنا ہے کہ جب امام صاحب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو امام صاحب سے کونے کوئی مسئلہ پوچھ کے ان کو الجھائے رکھنا تاکہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کے لیے اچھا خاصا وقت لگ جائے اچھا خاصا وقت مل جائے اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے میرے دوست میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اس سے پہلے وہ لڑکا کبھی مسجد بھی نہیں آیا تھا پر دوست کے خاطر وہ نماز پرنا بھی شروع کر دیا نماز کے بعد امام صاحب سے کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے اور امام صاحب بچارے بھولے بھالے ان کے باتوں کو ان کے اندازوں کو ان کے تیروں کو نہ سمجھ کر ان کو اچھے طریقے سے مسائل بتاتے یہ روزانہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے گزر گئے تو اس کے دوست کی ضمیر نے اس کو جھنجورا اور اپنے آپ میں یہ کہنے لگا کہ میں امام صاحب کو دھوکہ دے رہا ہوں میں امام صاحب کے ساتھ ایسا ایسا کام کر رہا ہوں نہیں نہیں مجھے نہیں کرنا چاہئے آج میں امام صاحب کو ساری سچائی بتا دوں گا زہر کی نماز میں امام صاحب سے ملقات کیا کرنے کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے معاف کیجئے گا تو امام صاحب کہنے لگے بھائی کون سی معافی اور کیسی معافی تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میرا دوست آپ کی بیوی سے عشق و محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور میں جو آپ سے روزانہ مسئلہ پستا ہوں یہ صرف ایک بہانہ ہے تاکہ جو میرا دوست آپ کی بیوی سے ملقات کیلئے گیا ہے ان کو اچھا خاصا ایک وقت مل جائے اس لیے میں آپ سے روزانہ مسئلہ پستا تھا تو امام صاحب مسکرائے بلکہ مسکرائے کیا کھل کھلا کر ہن سے اور کہنے لگے کہ ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی ہے تو تمہارا دوست کون سی بیوی اور کیسی بیوی سے ملقات کیلئے جاتا ہے میری کون سی بیوی سے عشق و محبت کرتا ہے اور میری تو بہن بھی نہیں ہے امام صاحب فرمانے لگے اللہ تعالی کھلے الفاظ میں صاف صاف لبزوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نیک مردوں کے لیے میں نے نیک عورتوں کا منتخب کر رکھا ہے نیک مردوں کے لیے نیک عورتوں کو چنڈ رکھا ہے اور بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتوں کو منتخب کر رکھا ہے تو جب ایسا اللہ تعالی نے فرما رکھا ہے تو یہ میرے ساتھ ہوئی نہیں سکتا وہ جو دوست تھا وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جب امام صاحب کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے اور امام صاحب کی کوئی بہن بھی نہیں ہے تو میرا دوست کس عورت سے کس خاتون سے ملقات کیلئے جاتا ہے تو وہ خوچ خبر جانچ پرتال کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ اسی دوست کی بیوی سے ملنے کے لیے جاتا تھا اسی دوست کی بیوی سے ملقات کے لیے جاتا تھا وہ اس کا دوست اس کی بیوی سے عشق و محبت کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی اس لڑکے سے عشق و محبت کرتا تھا ہائے ہائے گرز کی دوستی تھی مطلب کا زمانہ تھا دل میں دشمنی تھی دوستی تو ایک بہانہ تھا میرے نوجوان بھائیوں میں آپ سے زیادہ تر آپ ہی سے کہنا چاہتا ہوں چونکہ آج ہمارے نوجوان عشق و محبت میں پیار و محبت میں لڑکیوں کے چکر میں اپنے دوست کا خوب اور اچھی طریقے سے ساتھ دیتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ جو جس کے لئے کھڑا کھنتا ہے اس میں سب سے پہلے وہی گرتا ہے دوستو حقیقت وہ دوست ہوتا ہے جو دوست کو دیکھے کہ وہ برائی کی طرف جا رہا ہے ان کو اچھائی کی طرف لے کر آئے امید ہے کہ آپ سبوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ